آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کے پتنگ بازوں کے خلاف سخت احکامات جاری آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا شیخ پورا میں لڑکی سے مبینہ طور پر تین افراد کی زیادتی کا نوٹس ڈالفن سکارڈ لاہور نے دورانے پیٹرولنگ دو ڈاکوں کو گرفتار کر لیا صدرباہ پولیس راولپنڈی نے متعدد وارداتوں میں ملوث دو ملزبان گرفتار کر لیے اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں توبہ تارک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے پتنگ بازوں کے خلاف سخت احکامات جاری کر دیئے کائٹ فلائنگ کے واقعات پر آر پیو راولپنڈی، گجرامالہ، فیصل آباد، شیخ پورا اور سی سی پیو لاہور سے رپورٹ طلب گزشتہ تین روز میں لاہور سے انچاس، گجرامالہ ریجن سے پچاس، فیصل آباد ریجن سے ایک سو اڑتیس اور ملتان ریجن سے پندرہ ملزمان گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا ہے کہ جس تھانے کی حدود میں پتنگ بازی ہوئی وہاں سپروائزری افسر سے جواب تلبی ہوگی شہری پتنگ بازی کرنے والوں کی ون فائف پر اطلاع دیں، والدین بچوں کی غیر قانونی سرگرمیوں پر نظر رکھیں آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے شیخ پورا میں لڑکی سے مبینہ طور پر تین افراد کی زیادتی کا نوٹس لے لیا آر پیو شیخ پورا سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی گئی شیخ پورا پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے چوبیس گھنٹوں میں تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں شویب، اکبر اور محسن شامل ہیں آئی جی پنجاب نے ڈی پیو شیخ پورا کو تفتیش کی خود نگرانی کی ہدایت دی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی لاہور پولیس کا پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر محمد عابد خان کی انصداد پتنگ بازی ٹیموں کو الیرٹ رہنے کی ہدایت ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر محمد عابد خان نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے پتنگ بازی میں پجھتر جبکہ فروغ میں ملوث چھ ملزمان گرفتار کیے گئے روان سال انصداد پتنگ بازی ایکٹ کی خلاف ورزی پر تین سو بانوے مقدمات درج کیے گئے دھاتی ڈور پتنگیں بنانے والے کارخانوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کریں گے پتنگ بازی کے نقصانات بارے مساجد میں اعلانات کے ذریعے اگاہی کا سلسلہ جاری ہے ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا تھا کہ شہری اپنے بچوں کو خونی کھیل سے دور رکھیں گرفتار ملزمان میں احسن رضا اور علی ایسکر شامل ہیں گرفتار ملزمان نے چودہ فروری کو گارڈن ٹاؤن میں بیس لاکھ روپے کی واردات کی تھی گرفتار ملزمان قانونی کاروائی کے لیے ڈیفنس سی پولیس کے حوالے کر دیے گئے ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر محمد عابد خان نے ڈالفن ٹیم کو شاباش دی ڈالفن سکارڈ لاہورڈ نے دورانے پیٹرولنگ دو ڈاکوں کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں احسن رضا اور علی ایسکر شامل ہیں گرفتار ملزمان نے چودہ فروری کو گارڈن ٹاؤن میں بیس لاکھ روپے کی واردات کی تھی گرفتار ملزم قانونی کاروائی کے لیے ڈیفنس سی پولیس کے حوالے کر دیے گئے سٹی پولیس آفیسر گجرہ والا کیپٹن ریٹائیڈ سید حماد عابد کے نوٹس پر تھانہ سیٹیلائٹ ٹاؤن پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے قتل کا مجرم گرفتار کر لیا دکیتی مضاحمت پر رکشہ ڈرائیور کو قتل کر کے فرار ہونے والا صفاق ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے سٹی پولیس آفیسر گجرہ والا کیپٹن ریٹائیڈ سید حماد عابد کا کہنا ہے کہ صفاق اور درندہ صفت اناثر کے خلاف مؤثر کاروائیاں جاری ہیں شہریوں کو پر امن محول فراہم کریں گے صدروہ پولیس راولپینڈی نے متعدد وارداتوں میں ملوث دو ملزمان گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان سے مسروکہ رقم 68000 روپے پانچ موبائل فانس اور اسلحہ ایمینیشن برامد ہوا ہے ایس پی پوٹوہار رانا عبدالوہاب نے ایسے چو صدروہ اور ٹیم کو شاباش دی ایس پی پوٹوہار رانا عبدالوہاب نے کہا ہے کہ شہریوں کو ان کے قیمتی اساسے سے محروم کرنے والے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید اپ ڈیوٹس کے لئے وزٹ کیجئے پی اے سی اے ڈاوٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز